ہیلو گرائیز ویلکم ٹو یو بی ورلڈ کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا دو سورو شرما تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی بلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا جیو فائبر کے بارے میں ہی لاسٹ بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے جیو فائبر اپنے گھر پر لگوایا تھا تو آج میں اسی کے پلانس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا سپیگ ٹیسٹ بتاؤں گا اس کے آپ پرائیس مجھے لگا تھا اس کی انسٹالیشن میں وہ سب کچھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو جیو والوں کو کال کرنے کے بعد جب وہ ویریفیکیشن ہوئی تھی اس کے بعد ویریفیکیشن کے ٹائم ہی ہمیں سٹارٹنگ میں اس کو چارڈیس دینے پڑتے ہیں فیفٹین انڈڈ جو کی سیکیورٹی فی ہوتی ہے واپس سے وہ ہمیں ریفنڈ ہو جاتی ہے اب آپ کی چوئیس ہے ساتھ میں ایک ہی سیٹ اپ وکس بھی دیتے ہیں اگر آپ کو سیٹ اپ وکس لگوانا ہے تو آپ کو ٹونٹی فائف انڈڈ کا پڑے گا اگر آپ نہیں لگوانا چاہتے تو فیفٹین انڈڈ میں ہی آپ کا ہو جائے گا جو کی ریفنڈیبل ہوتا ہے تو سٹارٹنگ بھی بس اتنی ہوتی ہے اس کی باقی آپ کے پلانس ہوتے ہیں آپ کے اقارڈنگ تو آپ کو کیسا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو میں نے تو ابھی بیسیک ہی اس کا لیا تھا بینہ سیٹ اپ وکس کے لیا تھا ایوریج فائملی کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ کفٹین انڈڈ آپ کو دینا ہے جو کی آپ کا ریفنڈیبل ہوگا اس کے بعد آپ کا یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو لگوانا جائے گے تو چلو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جیو کے پلانس کے بارے ہیں تو جیو کے کافی ایلگلگ پلانس آتے ہیں بات آپ کو میں بیسیک سے سٹارٹ کر کے بتاتا ہوں سب سے بیسیک پلانس جو اس کا آتا ہے وہ آتا ہے 3.99 کا تو ایوریج فائملی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ پلان ہے ایسے تو کافی سارے پلان ہے سب سے پہلے میں 3.99 والے سے سٹارٹ کرتا ہوں بیسیک پلان ہے آپ کا جس میں آپ کو 30 MB پیس کی سپیڈ ملتی ہے یہ 30 دیس کے اس کی وائلی سٹی ہوتی ہے اور 3.99 میں ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا دی ایسٹ اس میں دینا پڑھتا تھا پر آپ کو پڑھ جاتا ہے 471 کے اپراپ تو میں دو دن سے اس کو یوز کر رہا تھا میں نے اچھے سے یوز کیا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد مجھے کیسا لگا اس کی سپیڈ بغیرہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیلکہ پھر ایک 6.99 کا پلان ہے جس میں 100 MBPS کی سپیڈ ملتی ہے ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ بہت یہ 9.99 کا بھی ہے ایسے کافی سارے پلان ہے بٹ یہ جو بیسیک پلان ہے ان میں آپ کو کو کوئی سبسکرپشن نہیں ملے گا 9.99 میں ایمازون پرائم ہے بٹ ایک 1499 کا اس کا ایک پلان آتا ہے جو کہ 300 MBPS کا ہوتا ہے اس میں آپ کو نیٹ فکس اور پرائم کا دونوں کا سبسکرپشن ملتا ہے ایسے آپ دیکھ سکتے اور بھی کافی سارے پلان ہے جو آپ کے پلان دینا چاہو ویسے تو اس کا جو بیسیک پلان آتا ہے 30 MBPS وہ ہی کافی زیادہ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو اس سے زیادہ پہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں ہی آپ کو مطلب آپ رام سے اس کا یوز کر سکتے آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے تو اپنا یہی پلان لیا ہوئے بھی بیسیک پلان لیا ہوئے آپ کو ون منتھ فری بھی آپ کو دیتا ہے یہ جیو فائبر سٹارٹنگ میں مجھے ایک منتھ مل چکا تھا کیونکہ جنہوں نے مجھے یہ انسٹال کر کے دیا تھا ان کا ایک ریفل کوٹ تھا میں نے وہ ڈالا تھا اس کی وجہ سے مجھے ون منتھ ایکسٹا ملا تھا مطلب مل گئے ہوں ہے اس کے فید تو اب میں آپ کو سپیڈ تیسٹ کر کے بتاتا ہوں آپ یہ دیکھئے ہٹی ام بھی بھی اس والے پلان کا سپیڈ تیسٹ میں آپ کو داؤن لوڈنگ سپیڈ اور اپ لوڈنگ سپیڈ دونوں بتاؤں گا اس میں چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے داؤن لوڈنگ سپیڈ تیسٹ ہو رہی ہے اسے میزر کر رہا ہے وائی فی سپیڈ تیسٹ کر کے کیا آپ آتی ہے آپ اس سے اپنا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی سپیڈ آتی ہے تو فرس ٹائم تو میں نے جب اس کو چک کیا ہے میری 9.7 ایم بی بی ایس ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ آئی ہے اور اپ لوڈنگ سپیڈ اب ہم دیکھتے ہیں کتنی آتی ہے 21.5 ایم بی پیس میری اپ لوڈنگ سپیڈ آئی ہے جو کہ کافی اچھی ہے مطلب اگر ایوریچ کو آپ یوز کرنا چاہو اس کے بعد ایک بار پھر سے ری ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں بلکل اکوریٹ تو نہیں یہ بتاتا بہت ہاں اپ روکس اتنا آتا ہی ہے میں نے خود یوز کر رہا تھا دو دن سے پھر ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ واپی سے میزر کر رہا سیکنڈ ٹائم جب میں نے یہ سپیڈ ٹیسٹ کیا تو میری اس کی جو ڈالوڈنگ سپیڈ تھی وہ آئی ہے 11.85 ایم بی پی ایس اور جو اپ لوڈنگ سپیڈ ہے وہ میری آ رہی ہے چلو دیکھتے کتنی آتی ہے 21.73 ایم بی پی ایس جو کی کافی زیادہ اچھی ہے ایوز یوزر کے لیے تو لاسٹ میں میں یہی کاؤں گا کہ آپ ایک ایوزر ہو یا ایوزر فیملی سے یا کھوئی بھی ہو مطلب یہ سب سے بیسٹ آپ کر لیجی انسٹال اس سے بیسٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا جیو فائبر جو بھی آپ کو دے رہا اتنے کم اور اتنا زیادہ دے رہا تو آپ دیکھ سکتے ہو اور کہ آپ کی مرضی اگر آپ اوپر کا پلان لینا چاہتے تو آپ وہ بھی لے سکتے تو تھنک یو سو مچ آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی موسیقی